نمشکار آپ کے ساتھ میں روہد کمار آپ نے اچھ فرنیشن دیکھ رہے ہیں خبر ہے بیہار کے پر وسیم اور ہنسانی عوام مورچہ کے سپریموں جیتنا مانجی کو لکھر کے جیتنا مانجی کے بیان ان کے تیور پشلے کچھ دنوں سے جو نظر آ رہے ہیں اسے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مانجی کے موہ میں کچھ اور اور من میں کچھ اور ہے سوال اس لیے بھی کیونکہ مانجی کے ایسے تیور کچھ موقعوں پر نظر آتے رہے ہیں جب ان کو کسی بات کو منوانا ہوتا ہے جب ان کو چاہتے ہیں یا جب ان کو بلیک میلنگ ہی ایک مات راستہ نظر آتا ہے دراصل بیہار میں کچھ نئی چیزیں آنے والے کچھ دنوں میں ہونے والی ہیں اور اسی کو لکھر کے جیتنا مانجی پہلے سے ہی ایک طریقے سے موہ بنانے میں لگ گئے ہیں یعنی کہ موہول بنا رہے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ چاہے وہ برہمنوں کے اوپر میں جیتنا مانجی کی ٹپ نہیں ہو یا فر کوچھ اور ان بیانوں کے سہارے جیتنا مانجی بی جی پی اور جدیو کوئی طریقے سے ایک فریم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب وہ جو چاہتے ہیں آپ اس کو پورا کیجئے بیہار کی بات کریں تو بیہار میں جیتنا مانجی کی موڑچا میں مانجی کے ساتھ ان کے بیٹے اور دو کوئن جو ہیں کل چار جو ہیں بدھائے کے جس میں اسے تین خود کے ہی پریوار کے ہیں اور ایک پریوار کے باہر کے بڑی بات یہ ہے کہ جیتنا مانجی کے بیٹے جو ہیں وہ سرکار میں منتری بھی ہیں ایسے میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے لیکن ابھی بھی مانجی جو ہیں کچھ اور چاہتے ہیں چاہتے کس کے لیے ہیں سوال تو یہ ہی ہے سوال یہ ہے کہ جیتنا مانجی اپنے بیٹے اپنے پتر ودھو کو اور اپنے داماد کو سٹ کرنا چاہتے ہیں بیہار کی راجنیتی میں لہٰذا ان کے بیان اور ان کے تیور سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بلیک میلنگ تک کر سکتے ہیں بلیک میلنگ کا مقصد ہے راجنیتک طور پر پور مکی منتر جیتنا مانجی اور مکی سہنی کی میٹنگ کے بعد جو بیان سامنے آیا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جیتنا مانجی بند کمرے میں ایک گھنڈے کی بات چیت کے بعد من بنا چکے ہیں مکی سہنی کا ساتھ لے کر کے جیتنا مانجی جو ہے پریشر بنانا کوشش کر رہے ہیں مانجی کا اس میں ویکتگت ہیت ہے ویکتگت ہیت یہ کہ لگتار جو ہے ایک طرف جہاں مکی سہنی یو پی چنان کو لے کر کے بی جے پی پر حملہ ور ہیں گربندھن کرنے کا دباہ بنا رہے ہیں تو دوسری طرف جیتنا مانجی نے اب تک تو یو پی چنان میں لڑنے کا من نہیں بنایا تھا لیکن مکی سہنی کے کہنے پر وہ وہاں جانے کے لئے بھی تیار ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں جیتنا مانجی اور مکی سہنی کی نظر جو بیہار میں اگامی ہونے والے ویدھان پریشد کی جو کل چوبیس سیٹے ہیں اس پر ہیں مانجی جو ہے ان چوبیس سیٹوں میں اپنے لیے تین سیٹے چاہتے ہیں چوبیس ویدھان پریشد کی سیٹوں میں سے ٹھیک ٹھیک ہسے دارے ملے لہٰذا مانجی ابھی صحیح موحل برانے میں لگ گئے ہیں جبکہ انہوں چوبیس ویدھان سوا چھتروں کی سیٹوں میں زیادہ تر بی جی پی اور جدی اور ریٹار ہوئے ہیں اور انہوں نے ان سیٹوں پر دوبارہ چنانے لڑنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے جیتنا مانجی اپنے پریوار کے لیے جس میں ان کے چھوٹے پتر پتر ودھو اور داماد شامل ہیں ان کے لیے سیٹ چاہتے ہیں یہ بڑی بات ہے اور شاید جیتنا مانجی پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے تیوہ دکھا رہے ہیں اس کا جو اس طریقے سے کہیں کہ اس کے پیچھے کے جو کہانی ہے کچھ ایسی ہی ہے مانا جاتا ہے کہ بیہار میں جیتنا مانجی اور مکہ سہنی جو ہیں کیگ میکر کی بھومکہ ہیں بیہار ودھان سبھا کے گھنے تو دیکھا جائے تو جی ڈیو کے پاس 45 اور ایک دن دلیہ کا سمتھن پراب کل 46 ودھائک ہیں تو بھاچپا کے پاس 77 وہیں چار ودھائک ہم کے اور تین ودھائک وی آئی پی پاچی کے ہیں ایک ودھائک کا ندھن ہو چکا ہے جہاں پر اب چھنا ہوں گے اب بھی سرطہ روڑ ڈی اے کے پاس 127 ودھائک ہیں وہیں ماغر بندھن میں رجلی کانگرس لیفٹ پاچوں کو ملا کر کے 110 ودھائک ہیں پاچ ودھائک اے آئی ایم آئی ایم کے ہیں انہوں نے کسی کو سمرسہ نہیں دیا ہے بیہار میں سرکار بنانے کیلئے 122 ودھائکوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں مانجی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کے جیتا نامانجی لگتار پریشر پولٹکس کھیل رہے ہیں جیتا نامانجی نہ صرف اس کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھروسے سرکار چل رہی ہیں بلکہ وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں ایسے بیان دیتے رہے ہیں جو بی جے پی کو خاص کر کے پسند نہیں ہیں یعنی کہ رام سے لے کر کے برامہن تک زہر طور پر جیتا نامانجی جو دوا برانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے پیچھے کہ کہانی تو یہی ہے جیتا نامانجی اپنے پریوار کا ہی تو چاہتے ہیں اور اس کے لیے لگتار وہ اس طرح کے پریشر پولٹکس کر رہے ہیں مانجی کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یاد کیجئے سال دو ہزار بیس کے بدحان سوال چنانو سے پہلے کا وقت جب وہ لگتار کورنیشن کمیٹی بنانے کی مانگ کو لے کر کے تجسوی آدب پر ہی دباؤ آنا دے رہے جب تجسوی آدب ان کے دباؤ میں نہیں آئے تو مانجی نے بریہت گر بھرنگ دور پر جانے لگا اور وہاں پر جدیوں نے اپنے کوٹے کے سیٹے جیتا نرام مانجی کو دیں تو مکہ سہنی بھی انتیم وقت میں تجسوی آدب کے دھوکے کے بعد پارٹی سے الگ ہوئے اور بیجی پی نے ان کو اپنے کوٹے کے سیٹے دیں اور جس کے بعد ان دونوں کے پاس چار چار بدھائک جیت کر کے آئے مکہ سہنی کی ویائی پی پارٹی کے ایک بدھائک کے اچھے ہیں ایک پر اپ چنا ہوگا جبکہ جو ہندوستانیاں وہاں موڑچا ہے اس میں مانجی کے پریوار کے تین ساتھ اسیوں کو ساتھ لے کر کے کل چار بدھائک ہیں ایسے میں یہ چار چار کا جو آٹھ والا گرنی تھی وہ بیہار میں سرکار کو بنائے رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے اور ایسے میں ظاہر طور پر جیتا نامانجی پریشر کی راجنی تھی کرنے میں لگ گئے ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار